امام علی کو مظہر الحجائب کہا گیا یعنی ایک ایسی شخصیت جسے انسان سمجھنے بیٹھے تو حیران رہ جائے اور سمجھ میں نہ آئے ہندو پنڈت اچاریا پرمود کرشنا نے امام علی کے متعلق لکھا تھا سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں معروف سکھ دانشور شائر و عدیب کور مہندر سنگھ بیتی سہر کہتے ہیں ہم سلامت رہے زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے عدیب تھومس کارلائل کہتے ہیں کہ حضرت علی ایک عظیم ذہن رکھتے تھے ہم علی کو اس سے زیادہ نہ جان سکے کہ ہم ان کو دوست رکھتے ہیں اور ان کو عشق کی حد تک چھہتے ہیں ہم اس کارلائل مزید کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کہ علی سے محبت اور عشق کریں برطانوی تاریخدان ایڈورٹ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی فصاحت تمام زمانوں میں زندہ رہے گی معروف موررک چارز ملز کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ قوم کے جس میں علی جیسا عادل انسان پیدا ہوا لبنانی عیسائی مسننف جارجرداک حضرت علی کا بڑا عاشق تھا اس نے ایک کتاب سوت العدل انسانیہ یعنی ندائے عدالت انسانی حضرت علی کے بارے میں تحریر کی تھی لیکن کسی مسلمان نے اسے چھاپنا گوارا نہ کیا تو وہ کافی بیچین ہو گیا جارجرداک لکھتا ہے کہ کسی میں یہ حوصلہ نہیں کہ وہ ذات علی کو الفاظ کے ذریعے مجسم شکل دے سکے خلیل جبران کہتے ہیں کہ علی نے اس دنیا سے اس حالت میں آنکھیں بند کی جب ان کے لبوں میں نماز کا زمزمہ تھا معروف مسیحی دانشون لکھتا ہے کہ علی وہ دردمند بہادر اور شہید امام ہے جس کی ہو بہت بلند تھی مولانا رومی لکھتے ہیں علی اللہ کی طرف سے حاکم ہے علی ایمان کی آیت ہے نفس رحمانی کا نقطہ علی ہے یہ بات سنو اور خاموش رہو میر تکی میر نے امام علی کے متعلق لکھا لا ریب اس پہ آتش دوزخ ہوئی حرام ایک بار بھی زبا سے جس نے کہا علی جان ایڈیا نے ایک مقام پر کہا تھا علی نے ہم سے کیا کہا بس علم علم اور علم نفیس ہلوری نے لکھا کچھ نہیں پاس مگر دولت ایمان تو ہے مدھے حیدر سے میری دہر میں پہچان تو ہے ساون ہلوری لکھتے ہیں درِ علی سے جو انسان دور ہوتا ہے قسم خدا کی وہ رسوہ ضرور ہوتا ہے سبت جعفر نے ایک مقام پر لکھا تھا کہ جب خدا کو پکارا علی آگئے علی آگئے زندگی آگئی پروین شاکر کہتی ہے سلام ان پہ تہے دیکھ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے اقبال نے کہا تھا سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل کوئی مقام ہے غشقہ کے گھرنے والوں کا المقتصر علی کو دنیا اتنا ہی سمجھ پائی جتنا اس کی سمجھ میں آیا حقیقت علی آج تک راز ہے تبھی تو یہ غلام زادے نے لکھا تھا قدیر دا قدر علی کی زندگی فقط سبر سبر سبر